اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سجدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ اشمعین اما بعد کچھ عرصے سے ایک مضمون اللہ تعالیٰ مجھے کہنے کی توفیق دی رہا ہے خامند اور بیوی کا زوج زوجہ کا آپس کا تعلق اس رشتے کی اہمیت افادیت اس پر جو کچھ اللہ تعالیٰ میرے سامنے لا رہا ہے قرآن و سنت سے وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ رشتہ باقی رشتوں میں بہت دب چکا ہے اور بہت ہی ہمارا معاشرہ کمی اور بیشی کا شکار ہے اللہ تعالیٰ نے اللہ کی ہر کائنات اللہ کی نشانی ہے یہ ساری کائنات یہ سب اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے اونٹ کو دیکھو آسمان کو دیکھو پہوڑوں کو دیکھو زمین کو دیکھو ہرش ہے اللہ کی نشانی ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ فرمارے کہ میں کائنات کے چپے چپے اور ذرہ ذرہ میں تمہیں اپنے نشانیاں دکھاؤں گا کہ تم پکار اٹھو گئے کہ اللہ حق ہے تو شاید کبھی آکے خیال بھی نہ گزرہ ہو کہ خامند اور بیوی کے تعلق بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی ہے اس کو اللہ نے خود اپنی نشانی ارشاد فرمایا سورہ روم میں میں آپ کے سامنے وہ آیات پیش کرتا ہوں من آیاتی ان خلققم من ترابن ثم ایدہ انتم بشرون تنتشرون اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میری کتنی بڑی نشانی ہے کہ میں تمہیں مٹی سے بنایا اور تم زمین پر بکھر گئے پھر میں وہ ابھی بیچ کی آیات چھوڑ دیتا ہوں جو میرا موضوع ہے خامند اور بیوی اس سے اگلی آیت من آیاتی ہی خلق السماوات والارض میری نشانیوں میں سے ہے زمین آسمان کا بنانا واختلاف وَأَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ اور تمہاری زبانوں کا رنگ روب کا الگ الگ ہونا بہت بڑی نشانی ہے اِنَّ فِي ذَلِكَ لَا آیَاتًا لِلْعَالِمِينَ علموالوں کے لئے اس میں بہت بڑی نشانیاں ہیں پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مِنْ آیاتِهِ مَنَامَكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاءُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَا آیَاتٍ لِقُوْ مِنْ يَسْمَعُونَ کہ یہ بھی میری بہت بڑی نشانی ہے کہ میں تمہیں سلا دیتا ہوں تمہیں نید آیاتی ہے آرام کرتے ہو پھر اٹھتے ہو پھر میرے رزق قتلاش کرتے ہو میں نے اسباب رزق تمہارے لئے محیع کیے سننے والوں کے لئے بڑی نشانیاں ہیں پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنَ آیَاتِهِ يُرِيْكُمْ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا یہ بھی میری نشانیوں میں سے ہے کہ میں تمہیں بجلیوں کی قڑک سناتا ہوں بادلوں کی گرج سناتا ہوں ان کا چمکنا تمہیں دکھاتا ہوں کبھی تمہیں امید لگتی ہے کبھی خوف ہوتا ہے وَيُنَزُّلُمَنَ السَّمَاءِ مَا پھر آسمان سے بارش بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ہے فَيُحْجُبِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا اس کے بعد میں مردہ زمین کو زندہ کرتا ہوں یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ہے اِنَّ فِي دَلْكَ لَآیَاتِ لِقُوْمَ يَعْقِلُونَ اقل والوں کے لئے بہت بڑی نشانی ہے پھر اللہ تعالیٰ فرماتا مِنْ آیَاتِهِ اَن تَقُومَ السَّمَاءُوَ الْأَرْضُ بِعَمْرِهِ یہ بھی میری نشانیوں میں سے ہے کہ زمین آسمان میرے حکم سے وہ تھما ہوا ہے یہ بچھا ہوا ہے وہ اٹھا ہوا ہے وہ تنا ہوا ہے یہ بچھی ہوئی ہے تو یہ کتنی مڑی نشانی ہے میرے مالک کی ثُمَّ اِذَا دَعَاكُمْ دَعْبَةً مِنَ الْأَرْضَ اِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ پھر یہ بھی میری نشانیوں میں سے ہے کہ تم مٹی میں مٹی ہو چکے ہوگے تمہارا نشان تک نہ ہوگا لیکن میں ایک آواز دوں گا تم سب قبروں سے نکلو گے فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَافِ تِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ یہ سب آپ کا ذہن یقیناً تسلیم کر رہا ہوگا کہ واقعی مٹی سے بن کے زمین پہ بکھر جانا بڑی نشانی زمین آسمان کا بننا بڑی نشانی زبانوں کا مختلف ہونا بڑی نشانی رنگ روپ الگ ہونا بڑی نشانی نید گانا اٹھنا بیدار ہونا آسمان کی چھت زمین کا فرش بادلوں کی بارش موت کے بعد زندگی یہ سب کے سب بڑی نشانیاں ہیں اس میں کوئی دلیل کی ضرورت نہیں ہے اسی کے بیچ میں میں وہ آیت پڑھتا ہوں جو اس کو اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ بھی میری بہت بڑی نشانیوں میں سے ہے تمہیں جہاں سے آئیت شروعی من آیاتی انخلقا کم من ترابن ثم اذا انتم بشرن تنتشرون میری نشانیوں میں سے ہے کہ میں نے تمہیں مٹی سے بنایا اور پھر تمہیں زمین تم زمین میں پھیل گئے اس کے بعد وہ آیت ہے جو آپ پڑھنے لگو من آیاتی انخلقا لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا علیہا وجعل بینکم مودتا ورحمہ انہ فی ذا لکل آیات اللقو من يتفکرون یہ یہاں اس آیت کو اللہ نے فٹ کر گا کہ میری یہ بھی بہت بڑی نشانیوں میں سے ہے کہ میں نے تمہیں جوڑا جوڑا بنایا اور خامند اور بیوی کا رشتہ بنایا اور ایسا رشتہ بنایا کہ تمہیں اس رشتے میں سکون آ جائے اور پھر اگلہ اضافہ کیا کہ پھر آسمان سے میں تمہاری مدد کرتا ہوں کہ میں تمہارے اندر محبت کو ڈال دیتا ہوں شفقت رحمت ہمدردی کو ڈال دیتا ہوں اس میں بہت بڑی نشانی ہے غور و فکر کرنے والوں کے لیے تو آپ ملازہ فرمائیں سارے رشتے بڑے قیمتی ہیں سارے بڑے اہم ہیں سب رشتے انتہائی بابرکت مقدس ہیں تقدس اور بزرگی کے لیے آسے مامباب کا رشتہ سب سے بڑا ہے پہلے بھی کہہ چکا ہوں لیکن اہمیت افادیت کے لحاظ سے خامند اور بیوی کا رشتہ سب سے بڑا ہے اللہ تعالی نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے مامباب پیدا کیا تاکہ تمہیں سکون حاصل ہو میں نے اولاد پیدا کی تاکہ تمہیں سکون حاصل ہو اولاد کو تو اللہ تعالی نے ویسی امتحان کہہ دیا المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا و خیر عمل ان کو اللہ نے کہا یہ زیب و زینت کا سامان ہے تو انما امالکم و اولادکم فتنہ اور دوسرے کہا تمہارے مال تمہاری اولادیں تمہارے لیے امتحان ہیں میہم بی بی کے تعلق میں اللہ تعالی نے دو خوبصورت باتیں فرمائیں لِتَسْكُنُوا اِلَيْهَا ایک تمہیں سکون ملے یہ سکون بین بائی بیو ماں باب اولاد دوست عزیز کسی کے ساتھ اس سکون کو نہیں جوڑا سکون کو جوڑا ہے بیوی کے ساتھ بیوی کا خامند کے ساتھ عورت کا ذکر نہیں کیا مرد کا ذکر کیا ہے عورت کے حیاء کی طرف اشارہ کیا ہے وہ حیاء کا پیکر ہے اس کو اسی حیاء کی چادر میں لپیٹ کر اللہ تعالی نے یہاں بیان کیا ہے ورنہ مراد اس سے دونوں یہ ہے کہ خامند کو بیوی میں سکون ملے بیوی کو خامند میں سکون ملے دونوں جان بین سے ہے پھر ایک مدد اللہ نے اضافتاً فرمائی میں تمہارے اور تمہاری بیوی کے درمیان خامند اور بیوی کے درمیان محبت اور رحمت کو ڈال لیتا ہوں تو اس سے یہ بھی ایک ہے اللہ نے خبر دیا ہے کہ تم اپنے گھر کو بھر دو چیزوں سے اس سے محبت نہیں پیدا ہوگی بیوی کو تم سونے سے لاد دو چاندی سے لاد دو یہ باز مالدار گرانے میں لڑکے کی شادی ہو جائے اور اس کو بڑے بڑے کاروبار کروا دیا کہ اس سے محبت نہیں آئے کہ محبت اللہ ڈالتا ہے اور ایک دوسرے کے لیے ہمدردی اور الفت اور پیاری اللہ ڈالتا ہے تو اب ان ساری آیات کی روشنی میں یہ ایک آیت کو اللہ تعالی نے آفٹ کیا اور اس کو اپنی بہت بڑی نشانی قرار دیا کہ میری بہت بڑی نشانی ہے کہ میں تمہیں خامند اور بیوی کے رشتے میں جوڑا اور پھر میں نے تمہارے لیے اس میں سکون رکھا اتمنان رکھا چین رکھا اس رشتے میں سکون باقی رہے وہ آپس کے رویے اشد ضروری ہیں خامند بیوی کو عزت دے احترام دے بیوی خامند کو عزت دے احترام دے خامند جب تھکا ہوا کام سے واپس آئے تو اس کو تانے تنس کے ساتھ اس کا استقبال نہ کرے بیوی گھر میں تھا کی بچوں کی خدمت گھر کی دیکھوال خامند کی ساری دیکھوال اور اس کے بعد خامند تھوڑی سی بات پر اسے تانہ دینا شروع کر دے تو یہ رشتے پھر باقی تو رہتے ہیں چونکہ ہمارا مشرقی ہے معاشرہ اس میں طلاق اللہ کا فضل ہے بہت کم ہے لیکن رشتے کا حسن چلا جاتا ہے کچھ خارجی عوامل ہیں جو میں ہر دفعہ دورا رہا ہوں لڑکے کے ماں باپ جنہیں ہم ساتھ سوسر کہتے ہیں لڑکی کے ماں باپ جو اس کی طرف سے ساتھ سوسر ہیں کچھ یہ دو عوامل بڑے زیادہ دخل انداز ہیں اور ان دو میں بھی لڑکے کے ماں باپ بہت زیادہ زیادہ اس رشتے کو نادانی میں خراب کر رہے ہیں ان کی نیت خراب کرنے کی نہیں کون اپنی اولاد کا گھر خراب کرنا چاہتا ہے انہیں پتا کوئی نہیں وہ اچھا بنانے کے پیچھے خراب کر دیتے ہیں اور بہتر بنانے کے چکر میں بگاڑ دیتے ہیں چونکہ حدود کا نہیں پتا پھر میرے نبی کی سیرت سامنے نہیں ہے میں آپ سب سننے والوں سے کہوں گا میرے نبی گھر میں کیسے تھے آپ نے اپنے گھر میں کیسے زندگی گزاری پڑیں میں رات ہی ایک جگہ بیان میں کہہ رہا تھا کہ ہم اللہ کے محبوب کے موجزات بیان کرتے ہیں چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے انگلیوں سے پانی نکلا اور درختوں نے سلام کیا اونٹوں نے سجدے کیے اتنے دو بڑی جلدوں میں کتاب اللہ مسیویتی نے لکھی آپ کے موجزات کی میں نے اشارتاً عرض کر دیا لیکن میں آپ سے اپنی دل کی کہتا ہوں کہ میرے نبی کا سب سے بڑا موجزہ آپ کے عالی اخلاق ہیں جس پر اللہ بھی تعریف کرنے پر آگئے میرے نبی نے نمازیں بھی بہت عالی پڑھیں ہر کام بہت عالی کیا ہے اور اللہ تعالی نے آپ کو قرآن میں شعباش دی ہے لیکن جو شعباش اللہ نے آپ کو اخلاق پر دی دی ہے وہ کسی چیز پر نہیں دی آپ کا رب آپ کو شعباش دیتا ہے کہ آپ کے اخلاق بہت عالی شان ہے تو یہ رشتہ دبا ہوا ہے کہیں ماں کا پریشر ہے کہیں لڑکے کے باپ کا پریشر ہے کہیں بہنوں کا پریشر ہے کہ وہ بہنوں کے پریشر میں آ کر بیوی کے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہے ماں یا باپ کے پریشر میں آ کر بھائی کے دباؤ میں آ کر ابھی میں دبائی سے ایک بچی بہت زیادہ مجھ سے رابطے میں پھر میرے نمبر بدل جاتے ہیں تو اب اس کے پاس میرا نمبر ہو گئی نہیں بات نہیں اب کس حال میں ہے تو وہ مجھے بتلا رہی تھی رو بھی رہی تھی کہ میرا اور میرا خامد کا بہت اچھا تعلق ہے لیکن وہ چھوٹا ہے بھائیوں میں بھائی بڑے ہیں اور بھائیوں نے ہم دونوں کو زندگی کو برباد کیا ہوا ہے اور ہماری زندگی کو خوار کیا ہوا ہے کہیں ایسا ہوتا ہے بچی کی ماں اتنا دخل دیتی ہے زندگی میں کہ وہ بناتے ہیں بنانے کی بجائے بگاڑ کے رکھ دیتی بچی کے رشتے دار اتنا دخل دیتے ہیں بہت دکات بچییں ایسی نادان بن جاتی ہیں کہ شادی کے بعد بھی میرا باپ میری ماں میری بہن تیری حد تک ضرور ہے لیکن اس کو اتنا داخل مت کرو کہ تیرے خامد کا رشتہ تجھ سے خراب ہو جائے اللہ کے نبی سے ایک عاظم نے پوچھا کہ یا رسول اللہ عورت پہ سب سے زیادہ حق کس کا ہے تو آپ نے فرمایا اس کے خامد کا ہے تو شادی کے بعد اس کا حق ہے اپنے ماں باپ بہن بائیوں کو عزت دینا محبت دینا یہ بچی کا حق ہے لیکن اگر یہ ان کے تعلق کو خراب کرنے پر آ جائیں تو پھر اس کو سامنے کھڑا ہونا ہوگا عدب کے ساتھ احترام کے ساتھ لڑکے کا اپنے ماں باپ کو عزت دینا احترام دینا اس پر فرض ہے نیب نماز پڑھتے ہوئے ماں بلائے تو نماز توڑ دینے کا ہوگا نفل نماز سنت نفل ماں بلائے نماز توڑ دو لیکن اگر یہی ماں باپ بیوی اور خامد کے تعلق کو خراب کرنے لگ جائیں تو پھر یہ سامنے کھڑا ہو جائے کھڑا ہونے کا مطلب ہے کہ اپنی بیوی کی حفاظت کرے بتمیز نہ ہو بے عدب نہ ہو گستاخ نہ ہو کہ والدین زیادتی بھی کریں تو ان کے سامنے بولنے کا حکم نہیں وَإِنْضَلَمَاكْ وہ ظلم بھی کریں تو ان کے سامنے بولنے کا حکم نہیں ہے اس رشتے کو باقی رکھنے کے لیے خامد کو بھی مضبوطی سے کھڑا ہونا پڑے گا بیوی کو بھی کھڑا ہونا پڑے گا ماں باپ کو عزت دیں رشتوں کو عزت دیں بہت سے بچیں بہنوں کی سن کر بیوی کے ٹھکائی شروع کر چند دن پہلی ایک بچی میرے پاس آئی وہاں سے میرا گاؤں ہے تلمبہ ملتان کے پاس تو ویہاڑی سے ایک بچی آئی کہ میرا خامد مجھے بہت مارتا ہے بہنیں میری شکایتیں لگاتی ہیں وہ مجھ سے آ کر پوچھتا بھی نہیں کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے بس آتے میرے پٹائی شروع کر دیتا تو یہ آج کے اس مجلس میں میں یہ بتانا چاہتا تھا کہ خامد اور بیوی کا رشتہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے من آیاتی ہی تیرے رب کی بہت بڑی نشانی ہے ان خلق لکم من انفسکم ازواجل لتسکنو الیہا کہ ہم نے تمہیں خامد اور بیوی کا رشتہ دیا تاکہ تمہیں سکون ملے اب ان کے آپس میں کیا سکون کب آئے گا جب خامد بیوی کے ساتھ ازار محبت ہو ہمارے ہاں تھوڑا سا کوئی بیوی سے تعلق ہو جائے تو اوپر والے مار دیں یہ تو رن مرید ہوگا یہ تو زن مرید ہوگا یہ تو کمرے سے نکلتا ہی نہیں ہے اس کو تو کوئی اور سوچتا ہی نہیں ہے ایسے بول بولنے والے بہت ناتان ہیں بہت ناتان ہیں بہت ناتان ہیں بیوی کی ذمہ ہے کہ خامد کو عزت دے احترام کرے اس کا اس کے لئے کوئی ایسی وعد نہ کرے جو اس کے مزاج کے خلاف ہو دل شکنی ہو عزت نفس مجروح ہو تو پھر یہ سکون بھی باقی رہے گا محبت بھی باقی رہے گی کچھ تو یہ خارجی عوامے لیں جو اس رشتے کو توڑ رہے ہیں کچھ ان خامد بیوی کے اپنے اندر کی وہ نافہمی ہے ناسمجھی ہے کہ یہ ایک دوسرے کو وہ عزت اور احترام نہیں دیتے جس کا اللہ تعالیٰ نے اللہ کے محبوب نے حکم دیا مطالبہ کیا تو وہ یعنی بیوی اگر نفل روزہ رکھنا چاہے تو خامد سے پوچھ کر رکھے اگر خامد کہے آپ نے نہیں رکھنا رابع بصری رحمت اللہ علیہ رات کو روزہ نفل پڑتی تھی ساری رات تو غسل فرماتی ہیں اور خوشبو لگاتی ہیں پھر اس کے بعد اپنے خامد سے پوچھتیں آپ کو میری ضرورت ہے اگر وہ کہتے نہیں پھر کہتی مجھے اجازت ہے میں اپنے اللہ سے بات کر لوں اگر وہ ان کے خامد کہتے اجازت ہے تو پھر مسلے پہ کھڑی ہو جاتی تھی تو نفل پڑھنے میں بھی آپ دیکھیں وہ اپنے خامد سے پوچھ رہی ہیں تو آج میں تیرہ سو سال کے بعد ان کی کہانی آپ کو سنا رہا ہوں کس مقام کی وہ خاتون تھیں کس درجے کی وہ خاتون تھیں ایسی اللہ کے معبوب نے مردوں سے کہا کہ بہترین خامد وہ ہے جو بیوی کے ساتھ بہترین مسلمان وہ ہے اور بہترین انسان وہ ہے جو بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے پھر آپ نے اضافہ کر کے فرمایا اور میرا تم سب میں سے سب سے عالی سلوک ہے اپنی بیویوں کے ساتھ تو اس پر آپ غور فرمیں ان آیات کو سورہ روم میں پڑھیں یہ سورہ روم کی آیات میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہمارا مٹی سے بننا اللہ تعالیٰ کی نشانیاں زمین آسمان کا بننا اور زبانوں کا الگ ہونا رنگ روپ الگ ہونا اللہ کی نشانیاں نیند کا آنا بیدار ہونا اللہ کی نشانیاں بارش آسمان زمین چاند تارے سورج سیارے اور اللہ کی بہت بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی خامند اور بیوی کا تعلق جو بھی میری بات سننے ہیں جو مرد ہیں اپنی بیویوں کو محبت دیں اظہار محبت کریں خامند بیوی کے لئے بیوی خامند کے لئے یہ ضروری ہے ایک صحابی بیٹے تھے اللہ کے محبوب کی خدمت میں ایک اور دوسرے صحابی گزرے تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ جو آدمی جا رہا ہے مجھے اس سے محبت ہے تو آپ نے ارشاد فرمایا تو انہیں اسے بتایا کہ جی بتائے تو انہیں کہ اٹھو اور جاؤ اس سے کہو انہیں احب اسے جا کر گو کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں یہ چیز بتلاتی ہے کہ اظہار ضروری ہے اظہار ضروری ہے جب آپ خامند بیوی کچھ ایک وقت ایسا مقرر کرو جس میں نہ موبائل بجے نہ گھنٹی بجے نہ ٹی وی چلے نہ کوئی پروگرام چلے نہ اخوار چلے صرف آپ آپس میں بیٹھ کے اپنی باتیں کرو ساتھ آپ کے بچے بیٹھے ہوں ایک مجلس روزانہ ایسی ہونی شاہی ہے روزانہ نہیں کر سکتے ہو ایک دن چھوڑ کے کر لو دو دن چھوڑ کے کر لو تین دن چھوڑ کے کر لو ایک ایسی میٹنگ مجلس جس میں خامند بیوی بچے نہ ٹی وی نہ موبائل نہ اخبار اور نہ کوئی اور ایسی چیز جو آپ کے اس میٹنگ میں خلل ڈالے رخنا ڈالے صرف آپ آپس میں پیار محبت سے دن کی بات بھی کرو دنیا کی بھی کرو ہنسی مذاق کی بھی کرو سب کچھ کرو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عیشہ رضی اللہ تعالیٰ کے گھر میں تھے تو حضرت سودہ آئیں حضرت عیشہ نے حلوہ بنایا تھا پتلا پتلا انہوں نے کہا سودہ آؤ حلوہ کھاؤ انہوں نے کہا میرا جین ہی چاہ رہا یا کھا یا تیرے موں پہ مل دوں گی انہوں نے کہا میرا جین ہی چاہ رہا تو حضرت عیشہ نے پوری لپ بھر کے ان کے موں پہ ایسے مل دی تو اللہ کے نبی بھی حضرت عیشہ بھی سارے بیٹھے ہوں ہیں ہنسرہیں مذاہ لے رہے ہیں تو آپ نے حضرت عیشہ کے ہاتھ پکڑے اور سودہ سے کہ چل اس کے موں پہ اب تو پالش کر تو حضرت عیشہ نے لپ بھری ان کے موں پہ بھر سارا لگا دیا یہ ایک روایت ہے اور دوسری روایت ہے کہ حضرت عیشہ نے کہا نہیں یا رسول اللہ میں ایسا نہیں کروں گی اور ایک اور تیسری روایت ہے جب اللہ کے نبی کو کہا جب اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سودہ تو اس کے موں پہ مل تو حضرت عیشہ فرماتی میں جلدی سے آگے لپ بھر کے خود اپنے موں پہ مل لیا تاکہ سودہ یہ کام نہ کر سکے یہ ایسی خوبصور زندگی ہے اس کو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو زندہ کرنے کی تو انشاءاللہ بہت بہتر بہت بہت خیر کی شکل ہے بہت بہت خیر کی شکل ہے